ناظرین ایک مسئلہ عدالت نے حل کر دیا ہے لیکن ایک اور معاملہ ایسا ہے جو آگے چل کر مسئلہ بن سکتا ہے تکانے کھولیں نہ کھولیں کھولیں تو کتنے دن تک کھولیں یہ تمام چیزیں اس کی تمام کنفیوجن سپریم کورٹ نے دور کر دیا یہ ہوگا اور یوں ہوگا سپریم کورٹ نے سب بتا دیا لیکن مساجد اور مذہبی استعمال کے حوالے سے مذہبی حلقوں کے طرف سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں وہ مطالبات کیا ہیں اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ خبر کی عدالت نے ملک میں پھر سے شاپنگ مالز کھولنے کی ہدایت کر دی ہے ہفتہ اتوار کے روز مارکٹس اور کاروباری سرگرمیاں بند رکھنے کا فیصلہ بھی کل عدم قرار دے دیا چیف جسٹس گزار احمد کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ نے کرونا کی صورتحال اور حکومتی اقدامات پر از خود نوٹس کی سمات کی چیف جسٹس نے ریمارکس یہ عید پر رش بڑھ جاتا ہے ہفتہ اتوار کو بھی مارکٹیں بند نہ کرائی جائیں انہوں نے کہا کہ آپ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہتے لیکن دوسرے لینا چاہتے ہیں بہت سے گھرانے صرف عید ہی پر نئے کپڑے پہنتے چیف جسٹس نے پوچھا ہفتہ اور اتوار کو مارکٹیں بند کرنے کا کیا جواز ہے کیا کرونا نے بتایا ہے کہ وہ ہفتہ اور اتوار کو نہیں آتا یا ہفتہ اور اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے اپنے فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ ہفتے کے تمام دن ایک سے ہوتے ہیں دکانیں دو دن کے لیے بند رکھنے کا عذر مانا نہیں جا سکتا لہٰذا قاروباری حضرات کو ہفتے کے ساتوں دن قاروبار جاری رکھنے کی اجازت دی جائے چیف جسٹس نے کہا مارکٹس اور کاروباری سرگرمیوں کو ہفتہ اتوار بند رکھنا آئین کی خلاف ورزی ہے پنجاب اور اسلام آباد شاپنگ مالز کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سندھ میں شاپنگ مالز بند رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی اپنے فیصلے میں عدالت نے لکھا سندھ شاپنگ مالز کھولنے کے لیے وفاقی حکومت سے رجوع کرے اجازت کے بعد صوبے شاپنگ مالز کھولنے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے عدالت کا کہنا تھا کہ پنجاب میں شاپنگ مالز فوری طور پر آج ہی سے کھلیں گے جبکہ سندھ شاپنگ مالز کھلوانے کے لیے وزارت سہت سے منظوری لے گا عدالت توقع کرتی ہے کہ وزارت سہت آج ہی فیصلہ سنا دے گی اور اگر وزارت سہت شاپنگ مالز کھولنے کا فیصلہ کرتی ہے تو سندھ کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا ساتھ ہی عدالت نے حکم دیا کہ تمام مارکٹس اور شاپنگ مالز میں ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے ایسو پیس پر عمل درامت کے حوالے سے متعلقہ حکومتیں ذمہ دار ہوں گی اپنے فیصلے میں عدالت نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کرونا سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوا عدالت کے مطابق بظاہر پاکستان نے کرونا نے وبا کی شکل اختیار نہیں کی ملک میں لوگ اس سے کہیں سنگین بیماریوں سے مر رہے ہیں پھر کرونا پر اتنی زیادہ رقم کیوں خرچ کی جا رہی ہے عدالت نے اپنے فیصلے میں سیکرٹری سہت کا حوالہ بھی دیا ہے جن کے مطابق صرف استعاباد میں ہر سال ایک ہزار لوگ پولن الرجیز کی وجہ سے وفات پا جاتے عدالت نے لکھا کہ ہزاروں افراد برین ہیمریز سے مر جاتے ہیں ہیپٹائٹس سے مر جاتے ہیں ڈینگی سے مر جاتے ہیں جگر اور گردے فیل ہونے سے بھی مر جاتے ہیں پیپڑوں اور اس سے متعلقہ بیماریوں سے ہر سال سینکڑوں ہزاروں افراد فوت ہو جاتے ہیں اپنے فیصلے میں عدالت نے لکھا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت کرونا پر توجہ نہ دے لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت تمام وسائل ایک ہی بیماری پر نہیں لگا سکتی نہ ہی بیماری کی وجہ سے پورا ملک مفلوش کر دیا جائے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے وفا کی حکومت نے کہا کہ کرونا پر جو بھی فیصلے کیے گئے وہ یک طرفہ نہیں تھے ان فیصلوں میں صوبے بھی شامل تھے لیکن حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے آج سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی از خود نوٹس پر جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اہم فیصلہ تھا کاروبار کے سلسلے میں شاپنگ مالز کے سلسلے میں دکانوں کے ایسے چھوٹے شہر چونکہ شاپنگ مالز صرف بڑے شہروں میں ہیں چھوٹے شہروں میں ہوتے نہیں ہیں جہاں پہ کمیونٹی شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں دکانیں ہوتی ہیں تو ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کھولنے کے لیے سندھ حکومت نے کہا ہے کہ ہفتے میں کچھ دن کے لیے کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ مشاورت سے کیا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ کا حکم ہے اسے تسلیم کریں پنجاب حکومت نے بھی عدالت کے فیصلے کو درست قرار دیا ترجمان پنجاب حکومت پیازالحسن چوہر نے کہا شاپنگ مالز کو ایس او پیز کے مطابق کھولا جائے گا شاپنگ مالز میں قوائد و زوابط کی پابندی زیادہ ہوتی ہے سپریم کورٹیں مارکٹیں ہفتے کے ساتوں دن کھولنے کا حکم تو دے دیا لیکن تاجر یہ بھی چاہتے ہیں کہ مارکٹس زیادہ دیر تک کھولی رکھنے کی اجازت دی جائے قدشتہ روز کراچی کے تاجروں نے اعلان کیا تھا کہ وہ رات گئے تک دکانیں کھولیں گے چاہے انہیں جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے وفاق نے بیس مئی سے اکتیس کتیس مئی تک ٹرینیں چلانے کا اعلان بھی کیا ہے وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ کرونا کے حالات بہتر ہیں اور تو یکم جون سے تمام ٹرینیں چلاتی جائیں گی جبکہ سندھ کا کہنا ہے کہ ٹرین بحالی کا فیصلہ کرتے ہوئے اعتماد میں نہیں لیا گیا پڑی مشکل سے غریب کی سواری کی اجازت ملی ہے سو بیس تاریخ سے لے کے اکتیس تاریخ ہم نے نیا ٹائم ٹیبل بھی دیا ہے اور ہم جو ہیں یہ مرکز کی سواری ہیں پرائم میریسٹر کا فیصلہ ہے اکتیس تاریخ تک ان ٹرینوں پہ قوم کو گزارا کرنا پڑے گا موتاہ طریقے سے اکتیس تک حالات ٹھیک رہے تو ایک سو بیالیس کی ایک سو بیالیس ٹرینیں کھول دیں گے پھر مجھے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دکانیں تو حکومت نے پہلے ہی کھول دی تھی شاپنگ مالز کھولنے کا حکم مدالت نے دی دیا لیکن ایک اور معاملہ ابھی بھی درپیش ہے جو مسئلہ بن سکتا ہے ناظرین وہ معاملہ ہے اجتماعی عبادات کا وساجد میں نمازوں کی ادائی کی کا کیونکہ عالم دین مفتی تقی عثمانی نے ٹوٹر پر ایک پیغام چاری کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے کاروبار زندگی غیر معینہ مدت تک نہیں روکا جا سکتا اسی طرح اجتماعی عبادات کو بھی بند نہیں رکھا جا سکتا انہوں نے کہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے باقی لمحات میں مسلمان مساجد کو آباد کریں اس سے پہلے بھی علماء دین یہ موقف اختیار کر چکے ہیں کہ جب کاروباری مراکز اور دیگر ادارے کھولے جا سکتے ہیں تو مساجد کیوں نہیں کھولی جا سکتی اگر ضروری ادارے ان کا کھولنا ضروری ہے تو پھر مساجد کا کھولنا اور مدارس کا کھولنا یہ ہماری دینی ضرورت ہے سپریم کورٹ کے فیصلے نے کاروباری معاملات پر کنفیجن تو ختم کر دی شاپنگ ماؤز کھول دیے گئے ہیں دکانیں پہلے ہی کھولی تھی تو مساجد کیوں نہیں کھولی جا سکتی یہ موقف ہے علماء کا اس پر بات کریں گے ہمیں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اطاور رحمان صاحب اور علامہ طاہر اشرفی صاحب دونوں کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب شاپنگ ماؤز کھلنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا حکم ہے تو اب آپ کا موقف جو پہلے دن سے تھا کہ شاپنگ ماؤز مارکٹس اگر کھل رہی ہے تو مذہبی استعمال پر پابندی ختم ہونے چاہیے تو اب آپ یہ مطالبہ کریں گے یا آپ خود سے آباد کرنا شروع کر دیں گے مساجد کو اب آپ خود سے جمعہ کی نماز بھی ہوگی عید کی نماز بھی ہوگی تمام استعمال ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم گزارش یہ ہے جی کہ ہم نے تو جو بیس نقاط تیہ کیے حکومت نے اس پہ عمل ہی نہیں کیا ہم نے تو عمل کیا الحمدللہ اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کسی نے یہ سلف ڈسٹانس اور جو جو پابندیاں آئیں کہیں عمل ہوا صفائی تو وہ صرف مسجد میں ہوا اور کہیں نہیں ہوا اب تو سبریم کورٹ نے بھی کہہ دیا اور سندھ کے وزیراعالہ صاحب کو صرف جمعہ والا دن کرونا نظر آتا ہے اس کو آگے پیچھے نہیں نظر آتا ہے ان کو صرف مسجد نظر آتی ہے کہ مسجد بند کرنی ہے میں نے میں نے جناب مذہبی اجتماعات کو بند کرنا ہے باقی ان سے خود اپنی افطار پارٹیوں میں بھی محصوف کو دیکھیں تو کئی آپ کو نظر نہیں آئے گا تو اس لیے ہم نے تیہ کر لیا تھا حکومت خود اپنے معاہدے سے منحریف ہوئی اعتقاف میں تیہ ہوا تھا کہ یہ اعتقاف تو خود ایک سلف آئیسولیشن ہوتی ہے وہاں پر بھی کئی جگہ پر مسائل پیدا کیے گئے یعنی تراوی کی نماز میں جمعہ کی نماز میں ہر جگہ پر مسائل پیدا کیے بالخصوص سندھ حکومت کا ہم کہوں گا کہ وزیراعالہ صندھ کو تو لگتا ہے مسجد کے نام سے کوئی مسئلہ ہے ان کو لیکن دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ اپنے وہ سارے عمال کر رہے ہیں تو وزیراعالہ صندھ نے تو ملک کے اندر فرقہ وارانہ کشید کی بھی پیدا کرنے کی کوشش کی اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وفاقی حکومت نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا باقی جو ہے ملک کی سیاسی قیادت نے پاکستان بی بس پارٹی جو کہ قومی پارٹی ہے اس نے بھی بڑاول بٹو نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا کہ میرا وزیراعالہ کیا کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہم پھر بھی خانون کا احترام کریں گے جو بیس نقاتی ہمارا معاہدہ تیہ ہوا اس پر عمل ہوگا جمعہی ہوگا تراوی بھی ہوں گی ختم قرآن کا اجتماع بھی ہوگا عید کے اجتماعات بھی ہوں گے لیکن جو ایس او پی تیہ کی ہوئی ہے اس کے مطابق ہوں گے اور انشاءاللہ اگر کوئی روکے گا تو پھر ہم اس سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ ان کا قانون صرف مسجد کے لیے ہے ان کا قانون صرف روزے کے لیے ہے ان کا قانون صرف قرآن کے لیے ہے لیکن صرف میرا سوار علامہ صاحب یہ تھا یہ سب کچھ تو پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن کیا اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ شاپنگ موز کھولیں آپ مارکٹیں کھولیں یعنی کہ حالات کو معمول پر لے کریں تو آپ بھی معمول کے مطابق ہی عبادت کریں گے کیونکہ ایس او پی فالو کر کے تو پہلے بھی کر رہے تھے اب ایس او پی فالو کر کے مجمع نہیں لگ سکتا تو آپ کیا آپ نارمل حالات میں عبادت کریں گے دیکھئے سپریم کورٹ سب سے سپریم ہے قانون کے اعتبار سے جب سپریم کورٹ کا حکم آ گیا تو اس کے سامنے اب کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سپریم کورٹ کا حکم اگر شاپنگ مال میں پانچ ہزار بندہ بغیر کسی ایس او پی کے بغیر ماسک کے جمع ہو سکتا ہے تو پانچ سو بندہ مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا دکانوں اور شاپنگ مال کے حوالے سے حکم آیا سن لے ڈاکٹر عزرات کی جو تدابیر ہے احتیاطی تدابیر ہم ان کو پھر بھی اختیار کریں گے لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی مسجد پہ تعلہ ڈال دے اگر مسجد پہ تعلہ ڈالیں گے تو عوال اس پوزیشن میں آگئی ہے کہ وہ جیلے تو بھریں گے لیکن مسجدوں کو بند نہیں ہونی جائی میں آپ کو مسجدوں کی لسٹ دے سکتا ہوں جہاں پر عزانے بند ہیں جہاں پر نمازریوں نے دی گئی یہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ کوئی مراد علی شاہ صاحب کی جاگیر نہیں ہے اور پاکستان بیپس پارٹی کی قیادت کو سوچنا پڑے گا کہ آئندہ جب وہ ووٹ بانگنے آئے گئے یہی لوگ جو ہیں ہم نے بڑی مشکل سے لوگوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے میرے بھائی لوگ جو ہیں اس جمعہ کو یہ روک کے دکھائیں سندھ کے اندر جمعہ کے اجتماعات لوگ ان کے جیلے بڑھنے کو تیار ہے لوگ مارے گھانے کو تیار ہے یہ تو مذہبی طبقہ منتیں کر کر کے لوگوں کو روک کے کھنا ہے یعنی کہ ہم نے مجھے بتائے کیا جو جو جمعہ ہے جو شاید جمعہ دلویدہ ہوگا وہ آپ ادا کریں گے انشاءاللہ جمعہ دلویدہ بھی ہوگا یوم القدس یوم تحفظ عرض الحرمین والاقصہ بھی ہوگا اور جو عید کے اجتماعات بھی ہوں گے اور لیکن اس کے باوجود جو طبی مہارین نے کہا ہم بالکل اس سے پیچھے نہیں اٹھے لیکن حکومت کا نہ کوئی معاہدہ ہے نہ یہ حکومت کی کوئی معاہدہ ہے کیوں کوئی تقفیفین کو روکا گیا کیوں کوئی تقاف کرنے والا کو روکا گیا کیوں مجھے دو پر تارے ڈالے گئے علامہ صاحب آپ ایک لمحہ دیجئے گا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ ریمارکس دیئے یہ کہا کہ پاکستان میں پینڈیمک جیسی صورتحال نہیں ہے پینڈیمک ڈیکلیئر کیا گیا ہے ڈبلیو ایچو کے طرف سے لیکن بظاہر یہ جو کہا گیا اگر ہماری انڈسٹیننگ غلط نہیں ہے تو جو میں نے اس کاغذ میں پڑا ہے انہوں نے کہا پاکستان میں پینڈیمک جیسی صورتحال نہیں ہے سر آپ یہ ایک سپیوڈو بینین کیا کہتی ہے پاکستان نے پینڈیمک کیسی صورتحال نہیں ہے سپریم کورٹ نے جو یہ کہا ہے کہ یہاں پینڈیمک کی صورتحال نہیں ہے یہ غلط کہا ہے میرے اپنیر یہ ہے کیونکہ ڈیٹا ہی نہیں ہے ہمارے پاس جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ یا حکومت پاکستان یہ فیصلہ کر سکے کہ پینڈیمک ہے یا نہیں ہے ہم صرف دس بارہ ہزار ٹیسٹ کر رہے ہیں روزانہ جبکہ ڈبلیو ایچو نے جو ایڈوائز کیا ہے کہ کم از کم بائیس لاکھ ٹیسٹ ہونے چاہیے یعنی کہ ایک پرسنٹ پاپولیشن کا تو پتہ چلے گا کہ صورتحال کیا ہے آپ کے پاس کل ابھی تک ڈھائی تین لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں تو آپ بلکل اندھیرے میں بیٹھے ہوئے اور تیر چلا رہے ہیں کہ صاحب یہاں پر یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے یہ خدا نہ خاصتہ اگر یہاں پہ کیسز بہت زیادہ ہوئے جو کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہے یا کہ نہیں ہیں تو آپ کو اگلے مہینے اور اس سے اگلے مہینے صحیح پتہ چلے گا کہ کتنی تیزی سے یہ بہت تیزی سے یہ پھیلتا ہے اور کتنے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو میری رائے میں تو اچھا اب یہی بات جو ہے وہ آنوریبل سپریم کورٹ کو سیکرٹری ہیلتھ نے بتائی آپ مجھے نہیں پتا کہ صرف وہ ان کی رائے مقدم تھی سیکرٹری ہیلتھ کی یا کسی ماہے ڈاکٹر کی رائے لینی چاہیے تھی یہاں پر انہوں نے وہی مثال دی سیکرٹری ہیلتھ صاحب نے آنوریبل سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے کہا دیکھیں جی ایکسیڈنٹ سے اتنے لوگ مر جاتے ہیں برین ہیمری سے اتنے لوگ مر جاتے ہیں فلاں بیماری سے اتنے لوگ مر جاتے ہیں جن کی تعداد دیفنیٹلی اس پینڈیمک سے مرے ہوئے لوگوں سے زیادہ تھی تو انہوں نے بیسکلی اس کوویڈ نائنٹین کو کرونا کو ڈاؤن پلے کیا آنوریبل سپریم کورٹ کے سامنے سیکرٹری ہیلتھ کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو لگتا ہے یہ مناسب منطق ہے یہ مناسب وجہ ہے جب بھی آپ کوویڈ نائنٹین کی کے حوالے سے بات کریں ساتھ میں آپ نمبر آف ایکسیڈنٹس بتانے لگ جائیں کہ جی دل کے دورے ستنے مر گئے دماغ کے شریعان پھٹنے ستنے مر گئے یہ مثالیں سیکرٹری ہیلتھ نے دیتی آج جی آپ نے صحیح فرمایا بات یہ ہے کہ جو پورے صورتحال کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ آپ کمپلیٹلی لوگ ڈاؤن تو پورے ملک کو نہیں کر سکتے کیونکہ آٹھ نو کروڑ افراد ایسے ہیں جو غربت کے لکیر کے پاس ہیں یا اس کے نیچے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں یا تو آپ ان کے لیے سب کے لیے غزہ کا بندوبست کریں ہر کونے کونے میں آپ پہنچائیں جیسے کہ امریکہ نے ہلانو ارب ڈالر کا گرانٹ دے دی ہے اس کے لیے وہ آپ دیں آپ مشکل سے آٹھ ارب ڈالر دے پائیں ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ کی صورتحال ایک ایسے ملکی ہے جو غریب ملک ہے جہاں آپ کو فیکٹریز کو دکانوں کو ان کو ایک حد تک کھولنا پڑے گا لیکن سخت ایس او پیس اگر جو فالو کریں ان کے لیے کھولنا پڑے گا ہنڈیڈ پرسنٹ نہ آپ لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں نہ ہنڈیڈ پرسنٹ سویڈن کی طرح آپ کھول سکتے ہیں آپ کو بیچ والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور ایس او پی فالو کرنا پڑے گا اس میں ایس او پی دکانوں میں بھی ہوگا شاپ سینٹر میں بھی ہوگا مساجد میں بھی ہوگا ہر جگہ جہاں ہے یہ جو آپ کے جو گورنمنٹ نے جو ایڈوائز کیا ہے وہ صحیح ایڈوائز کی ہے حکومت پاکستان نے کہ آپ ایس او پیس کو سکتی سے فالو کریں اگر آپ ایس او پیس کو فالو نہیں کرتے اگر فالو کروانا بھی ہوگا مجھے کہیں پہ ایس او پیس انفورس ہوتی نظر نہیں آتی مجھے اب تک تو یہ اشتیار حکومت کا آ جانا چاہیے تھا کہ اگر کوئی بندہ بغیر ماس کے باہر چلتا پھرتا ہوا نظر آئے گا تو اس پر جرمانہ ہوگا جیسے کہ ممالک میں ہوتا ہے آپ انفورس نہیں کروا رہے ہیں ایس او پی ایک بات دوسری بات مجھے یہ بتائیں سر گورنمنٹ کے بیناس سے تاثر ہمیں یہ مل رہا ہے دی دوٹر میں سوال کا گلہ ہے سوالے پھر کٹھا جواب دیجئے گا میں عرض یہ کر رہا ہوں گورنمنٹ کے بیناس سے تاثر یہ مل رہا ہے بڑا کمی تاثر مل رہا ہے کہ وہ ہرڈ ایمیونٹی ڈیولپ کرنا چاہتے یعنی ستر فیصد عوام کو کرونا ہو جائے یہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے کہ اسے لڑنے کے لیے آپ کو لگتا ہے is it a good idea یہ صحیح مشورہ ہے جو حکومت دے رہی ہے جی سب سے پہلے تو ایس او پی آپ فالو نہیں کرا سکتے یہ سمجھ لیجئے آپ آپ کے بائیس کروڑ افراد ہیں آپ ہر کونے کے اندر ملک کے آپ کہیں کہ ایس او پی سختی سے فالو ہوں نہ مساجد میں کرا سکتے ہیں سختی سے نہ دکانوں پہ کرا سکتے ہیں نہ کہیں اور کرا سکتے ہیں نہ اس کے اتنی فوج ہے نہ آپ کے پاس نہ اتنی پولس ہے نہ اس کو انفورسمنٹ کے تو یہ کہ ہم ایس او پی سختی سے حکومت فالو کرائیں یہ نامکون سے ہے اس کو آپ بھول جائیں دوسرے کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہرڈ ایمیونٹی ڈیولپ ہو جائے نہیں میں اسے بالکل اگری نہیں کرتا یہ بہت خطرناک تھنکنگ ہے ہرڈ ایمیونٹی اگر آپ ڈیولپ کرنا چاہیں گے تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ انتقال کر جائیں گے اسی سلسلے میں تو ہرڈ ایمیونٹی تو آپ کر ہی نہیں سکتے سویڈن کی بات ایک مختلف تھی کہ وہاں پہ بہت پڑا لکھا معاشرہ ہے بہت پیسے والا معاشرہ ہے انہوں نے اپنے خاص طریقے سے کھولا اور خاص طریقے سے کنٹرول کیا وہ آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے تو ہرڈ ایمیونٹی تو کری نہیں سکتے اور نہ آپ انفوس کر سکتے ہیں لوگوں کے اندر خود شعور پیدا کرنا پڑے گا جس میں آپ کی ٹیلیویجن چینل دوسرے ٹیلیویجن چینل اخبارات میں کہ ہم خود کنٹرول کریں اس میں علومہ کے بھی ذمہ داری ہے پڑھتے ہیں سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹ ساب سر اب شاپنگ مالز کھولیں گے اب مارکٹس کھولیں گی مطلب زندگی معمول پر آئے گی سر آپ کی کیا کہتی ہیں نقصان کتنا ہوگا ابھی لوگ ڈاؤن تھا تو پچاس زار کے قریب پہنچ گئے ہم اب جب سب کچھ نارمل ہو جائے گا لوگ ایس او پی فالو نہیں کریں گے یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہتا ہوں سر میں نے جتنا observe کیا people are not following ایس او پیس آگے بھی نہیں کریں گے تو سر کتنا نقصان دیکھ رہے ہیں آپ میرے خان سے تو سب سے پہلے یہ پچاس آزار کا فگر غلط ہے چالیس آزار کا فگر غلط ہے کیونکہ آپ ٹیسٹنگ ہی نہیں کر رہے ہیں اور ٹیسٹ جتنے آپ زیادہ کریں گے تو پتہ دیگا سامنے زیادہ آئے گا بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آج ہو سکتا ہے فگر لاکھ ہو ڈیڑھ لاکھ ہو یہ پچاس آزار کا فگر میں کم از کم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں ڈیو ایچ او کا اندازہ تھا جولائی کے وست تک یہ دو لاکھ ہوگا میرے نظریے میں یہ ایکٹوال فگر جو ہے وہ تین سے چار لاکھ ہو سکتا ہے اور اگست میں پانچ یا چھے لاکھ تک جا سکتا ہے یہ پھر اس کے بعد شاید یہ لیول آف ہو اور آئیس آئیس تک کم ہونا شروع ہو وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حد تک سوشل رسٹنسنگ رکھتے ہیں تو یہ ابھی تو آپ اس کے پوری جو آفت ہے اس کے ابتدا پر ہیں اور اس کے جو رسک ہے اس کا جو خطرہ ہے یہ اگلے ہفتے اس سے زیادہ ہوگا اس سے اگلے ہفتے اس سے زیادہ ہوگا کیونکہ ابھی یہ بڑھ لیں یہ تعداد اور جیسے بڑھتی ہے ایک آدمی تین یا چار آدمیوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے تو جب بہار پچاس ہزار لوگ ہوں گے تو وہ دو لاکھ کو انفیکٹ کریں گے بہار دو لاکھ انفیکٹڈ ہوں گے تو وہ آٹھ لاکھوں انفیکٹ کریں گے تو یہ جو ہے انفیکٹیوٹی بھی اسی حساب سے بڑھ سکتی ہے تو یہ جو ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے حلامہ صاحب آخر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیجے کا سر آپ علماء کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں سر اب عید کی نماز بالکل نارمل طریقے سے ہوگی سر جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی دیکھئے بات یہ ہے کہ جو داکٹر حضرات نے کہا ہے ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں حکومت تو اپنے معاہدے سے خود پھر گئی ہے لیکن عید کے اجتماعات ہوں گے اس میں ماسک بھی استعمال ہوگا اس میں جو داکٹر حضرات نے ہمیں بتایا ہے فاصلہ جو سیلف ڈسٹنس ہے وہ بھی ہوگا لیکن اجتماعات ہوں گے اسی طرح جمعہ کے اجتماعات بھی ہوں گے تراوی بھی ہوں گی ہم تمام احتیاطی تدابیر کو پھر بھی اختیار کریں گے لیکن اگر روکنے کی کوشش ہی تو پھر کوئی روک ہے دیکھ لے اگر علامان نہیں بھی نکلیں گے تو یہ عوام اب برداشت نہیں کرے گی ہم نے بہت لوگوں کی منتیں کر کے روک لیا سوال یہ ہے کہ شاپنگ مال میں کرونا نہیں آتا باقی روڑ پہ کرونا نہیں آتا کرونا صرف جو ہے وہ مسجد میں ہی آتا ہے یا کرونا نے کوئی خط لکھ کر دے دیا ہوا ہے سندھ حکومت کو کہ میں جمعہ والے دن نکلوں گا جمعہ کے ٹائم میں اور پھر چلا جاؤں گا خدا کا خوف کریں آپ یہ مساجد اللہ کا گھر ہے وہاں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے پتہ نہیں آپ کو کیا اس سے تکلیف شروع ہو گئی ہوئی ہے اس لیے جب سپریم کورٹ کا حکم آ گیا اور اگر کوئی اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے نتیرے کے اندر اگر علامان روک نہ بھی چاہیں گے عوام کو تو عوامی رد عمل جو ہے اسے کوئی نہیں روک سکے گا ایک وقفہ یہاں پر لیں گا وقفے کے بعد ناظرین عالمی مارکٹس عالمی معیشت نے کس طرح سے خود کو ریوائب کرنے کی کوشش کی اور پاکستان اسے کس طرح سیکھ سکتا ہے بات کریں گے ایک ایسے ہی معاشی ماہر سے اس وقفے کے بعد ناظرین آج بھی جان لے واہ وائرس ہر روز سیکھ روز زندگیاں نگل رہا ہے اور آج بھی ہر روز ہزاروں لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی دنیا میں کاروبار زندگی چل رہا ہے دنیا میں دکانیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں بازار آباد کیے جا رہے ہیں دنیا بھر میں آمد و رفت کی پابندیوں کو ہٹایا جا رہا ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک آہستہ آہستہ لاکڈاؤن کھولتے جا رہے ہیں لیکن کیوں؟ کیونکہ معاشی بندش کرونا سے زیادہ محلق ہو سکتی اس لیے کرونا کی وبا محلق وائرس سے جان بچانے سے زیادہ غربت افلاس اور بھوک سے جان بچانے کے چلنج میں بدلتی جا رہی ہے عالمی داروں کے مطابق کرونا کی وبا سے دنیا کا ہر ملک معاشی طور پر متاثر ہے لیکن غریب ملک پر اس کے اثرات انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں اشیائی ترکیاتی بینک کے تازہ ریپورٹ کے مطابق اس وبا سے عالمی معیشت کو صرف چھائے باہ میں آٹھ ہزار آٹھ سو عرب ڈالرز کا دھچکہ پہنچ سکتا ہے اسی لیے دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں لڑکھڑا رہی ہیں اشیائی ترکیاتی بینک کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرونا کی وبا کے بعد امریکی معیشت کو دو ہزار دو سو چھبیس عرب ڈالرز اور چین کی معیشت کو ایک ہزار چھائی سو تیس عرب ڈالرز کے نقصان کا خطشہ ہے برطانیہ اور یورپی یونین کو سب سے زیادہ دو ہزار چھائی سو دس عرب ڈالرز کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اشیائی ترکیاتی بینک کی ریپورٹ کے مطابق جاپان کو چار سو اکیانوے آسٹریلیا اور نیوزیلنڈ کو ایک سو انتالیس عرب ڈالرز کے نقصان کا خطشہ ہے جبکہ ایک جانب دنیا کے مالدار ترین ممالک کے لیے معاشی طور پر سنبھلنا مشکل دکھائی دیتا ہے دوسری جانب پاکستان کی کمزور معیشت ہے جو اس وبا سے پہلے ہی نیچے جا رہی تھی شرائع نمو تیزی سے گر رہی تھی لیکن کرونا کے بعد معاشی حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے پہلے آئی ایم ایف اور عالمی بینک نے بتایا تھا کہ شرائع نمو منفی جا سکتی ہے اب آج نیشنل اکیانٹس کمیٹی میں پیش کی گئی دستاویزات کے مطابق معاشی ترقی کے شرح 0.38 فیصد بتائی گئی ہے صرف پاکستان ہی کی نہیں ناظرین بلکہ عالمی معیشت بھی بہرانی کا شکار ہے اور ایشائی ترقیاتی بینک کی ہی ریپورٹ کے مطابق کرونا بابا کی وجہ سے پاکستان سمیت جنوبی ایشیای ممالک کی معیشتوں کو 218 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچ سکتا ہے اسی ریپورٹ میں معاشی سرگرمیوں کی بندش کے باعث 24 کروڑ 20 لاکھ افراد کے بیروزگار ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا اور حالات یہی رہے کرونا وارس سے زیادہ لوگ بھوک اور غربت کے ہاتھوں مارے جا سکتے ہیں اور ناظرین اسی لیے پاکستانی وزیراعظم عمران خان بھی معاشی سرگرمیوں کی بندش کو لوگوں کے لیے زیادہ نقصان دے کر آر دیتے ہیں ہمارے تقریباً 25 فیصد لوگ تو بالکل شدید غربت میں ہیں اگر ہم شہر باندھ کر دیتے ہیں تو یہاں تو آگی لوگوں کے حالات بڑھے ہیں تو ہم ایک طرف سے بچائیں گے کرونا سے دوسری طرف یہاں تو بھوک سے مار جائیں گے لوگ عالمی معیشت کی بدحالی پاکستانی معیشت پر برائے راز اثر انداز ہوتی نظر آ رہی ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں لوگ ڈاؤن اور پاکستان کی اہم برامدی منڈیاں بد ہونے سے پاکستان کی برامدات میں 54 فیصد کمی ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ مارکیٹس اور بازار کھولے جانے کے باوجود بھی بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے اس خطرناک صورتحال پر کابو پانے کے لیے معیشتیں بڑی بڑے ممالک اپنے معیشتوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین حکومت کا کہنا ہے کہ سات کروڑ افراد غربت کی لقی سے نیچے جا سکتے ہیں کم سے کم دو کروڑ سے لے کے زیادہ سے زیادہ سات کروڑ لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے جائیں گے یہ کرونا کی وجہ سے معاشی بندشیں جو ہم نے لگائی ہیں اسی طریقے سے پائٹ نے ہی جو کیلکولیشن کی تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ حد جو ہے تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ تک ہون سکتی ہے اور اب پاکستانی معیشت کے حالات یہ ہیں کہ کرونا کی وجہ سے پاکستان کی مہانہ برامدات ایک عرب ڈالرز کی سطح سے نیچے آ گئے ہیں اور ایف بی آر کوٹ ٹیکس ریوینیو میں آٹھ سو پچانوے عرب روپے کی کمی کا سامنا ہے اور اب آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں پانچ سو پچھتر عرب روپے کے اضافی ٹیکس وصول کیا جائے جبکہ آئی ایم ایف ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی ذمہ روان برس میں سولہ عرب تیراسی کروڑ ڈالرز جبکہ آئندہ مالی ساتھ تیرہ عرب چیاسی کروڑ ڈالرز کی بیرونی ادائگیاں شیڈیول پاکستان کو دوست مالک کے سات ارب نوے کروڑ ڈالرز بھی واپس کرنے ہیں اس کے علاوہ پاکستان جی ٹوینڈی کے گیارہ ملکوں کے بیس ارب ڈالرز کا بھی مقروض ان حالات میں پاکستانی حکومت معیشت کے چیلنج سے کیسے نکل سکے گی اس پر بات کریں گے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر شہریار بنوری صاحب آپ عالمی سطح پر جو اکنومی کا جو معیشت کا بیہیوئر ہوتا ہے اس کو سٹیڈی کرتے ہیں اس کے ماہر ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آپ آپ کے وقت کا اچھا جس طرح سے اب عالمی معیشتیں اپنے آپ کو ریوائیف کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اتنے بڑے نقصان کے بعد ڈاکٹر آپ پاکستان کو کونسے سٹیپس لینے چاہیے جی thank you یہ actually سوال بڑا مشکل ہے but i think اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہم historically بھی دیکھ سکتے ہیں and then ہمارے ساتھ جن کے ساتھ compete کر رہے ہیں ان سے بھی lessons ہم لے سکتے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ economy کو کھولنا is مطلب کہ اس کے علاوہ کوئی alternative نہیں ہے دوسری countries بھی lockdown alleviate کر رہی ہیں and we ہم لوگ کو بھی alleviate کرنا چاہیے اب آج جس طوری آئی کہ تھوڑی alleviation rapid ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ of course other countries بھی are managing things سب سے پہلے ہمیں جو i think the most important thing is کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہے کہ lockdown alleviation کے ساتھ cases are going to increase health sector کے اوپر burden increase ہوگا that seems inevitable the other thing we also need to understand is کہ vaccine جو ہے وہ immediately نہیں ملے گا it will take time so under those conditions آپ کو what you have to do is do the best you can to protect people دیکھیں جب آپ کے پاس کوئی disease ہوتی ہے جس کے پاس آپ کے پاس cure نہیں ہوتا کوئی management کا طریقہ نہیں ہوتا you have to rely on human behavior to keep people safe right جب اس طرح lockdown تو ایک severe policy ہے لیکن underlying lockdown اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو distance پہ رکھنا ہے safe distance سے بات کرنی ہے safety procedures کرنے ہے ہاتھ دھونے ہے sanitation پہ کام کرنے ہے all of those things are critical اور اس کے ساتھ اگر ہم واپس کام پہ جا رہے ہیں تو government کو بھی چاہیے کہ very clearly policies سے communicate کریں information دے کہ ہاتھ بلانا is not safe آپ اپنی جان رسک میں لے رہے ہو جب آپ ایسی چیزیں کر رہے ہو mask آپ کو پہننا چاہیے as far as Pakistan is concerned اور آپ definitely study کیا ہوگا Pakistan کا response کیسا رہا in terms of economy in terms of کہ اگر ہم بات کریں کہ ایک corona کو لے کر پاکستان کا response کیسا رہا کہ کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے economy کو اور prevention against corona دونوں کو ساتھ لے کر چلنا تھا اور ہم چلے ہیں آپ کیا کہتے ہیں internationally کس طرح دیکھا گیا اس کو internationally دیکھیں it's very difficult کیونکہ especially جب شروع میں یہ decisions لینی پڑی تھی تو comparison جو ہے وہ mainly developed country کے ساتھ ہی ہو رہا تھا لیکن یہ ایک situation ایسی ہے جس کے اندر developed country سے ہم lessons اتنی آسانی سے لے نہیں سکتے ہماری policy has to be based on ہماری جو ground realities ہے right اب اس کے اندر اس کے حساب سے دیکھتے ہوئے poor countries کا dual problem تھا ایک تو یہ کہ virus کی وجہ سے آپ کو لوگ health sector is being hurt people are dying اس کے الابہ اگر آپ lockdown کر لیں جس طرح western countries نے کیا ہے in extreme form of run down تو over time لوگ کی بھوک سے poverty سے مر جائیں گے بھوک سے مر جائیں گے very simple جو دہاری کے workers ہیں they are not able to sustain such a shock for a long time شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین آگے پڑھیں گے شہباز شریف عملی طور پر اس وقت سیاست سے لا تعلق سیاست نہیں کر رہے خاموش بیٹھیں غیر متعلق بیٹھیں اس وقت شہباز شریف سیاست کے بارویں کھلاری ہے غیر متحرک ہیں پھر حکومت اچانک ان کے خلاف اتنی متحرک کیوں ہو گئے کیا حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ بارویں کھلاری کی بیٹنگ کا وقت آگیا خدشتہ ہفتے سے حکومت ایک بار پھر بیانات اور الزامات کی تلواریں لے کر شہباز شریف یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کا مقابلہ کریں گے چاہے انہیں جیل میں ڈال دیا جائے شہباز شریف کے خلاف الزامات کے نئے سلسلے کا آغاز تیرہ ماہی سے ہوا جب حکومت کے وامن خصوصی برائے احتساب نے بتایا کہ شہباز شریف خاندان کے ملازمین کے ناموں پر کمپنیا اور اکاؤنٹ بنائے گئے جل زمات لگانے کے بعد شہزاد اکبر نے تین مطالبات کی پہلا مطالبہ نیب یہ کیس عدالت میں لے کر جائے دوسرا مطالبہ عدالت چھ ماہ میں اس کا فیصلہ سلائے اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ شہباز شریف کا نام ایسی میں ڈالا جائے درجنوں کمپنیاں ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے کمپنیوں کی ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں نیب کو بھی یہ کہوں گا کہ انہیں بھی چاہیے کہ مقدمہ پوری طرح سے تیار ہے بس کو عدالت میں فائل کریں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر سولہ مائی کو ایک اور پریس کانفرنس کی گئی اس پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر کے ساتھ حکومت کے ترجمان شبلی فراز بھی تھے کہا گیا کہ شہباز شریف کو ملنے والی کیک بیکس کی ٹریل مل گئی مسرور انور کیش بوائی ہے ملازم ہے شریف گروپ میں اور یہ بھی کیش نکالتا ہے خان ٹریڈر کے اکاؤنٹ میں سکھ انچاس لاکھ اور پھر پانچ دسمبر کو انچاس لاکھ پھر سترہ دسمبر کو چونتیس لاکھ اور اٹھارہ دسمبر کو وہ ایک کروڑ سات لاکھ جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف ساتھ کے ذاتی اکاؤنٹ لیکن ناظرین جو بات ایک اور وفا کی وزیر شیخ رشید نے کی وہ بہت خطرناک تھی اور مانی خیز بھی ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ عید کے بعد نیپ چھاڑو پھرنے جا رہی ہے لیکن اگر شہباز شریف سافٹ ویر بدل لیں تو بچ سکتے عید سافٹ ویر ہے جو شہباز شریف بدل لیں تو بچ سکتے حکومہ شہباز شریف کے خلاف جو اتنی متحرک ہو چکی ہے کہ اس کا تعلق بھی اسی سافٹ ویر سے ہے تو کیا یہی وہ سافٹ ویر ہے جو شیخ رشید شہباز شریف سے بدلوانا چاہ رہے ہیں اس سے قبل ناظرین ایک انٹریو میں شہباز شریف نے ماضی کے کچھ قصے سنائے تھے اور اداروں سے ہم آنگی کی بات کی تھے آنگی کے باوجود جب ماضی میں شہباز شریف نے کوئی فیصلہ کن کردار ادا نہیں کیا تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ حکومت ان کے خلاف متحرک ہو چکی حکومت کو ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ شہباز شریف تو سیاست کے بارویں کھلاری ہیں بارویں کھلاری کے بارے میں افتخار عارف کہ چکے ہیں کہ بارویں کھلاری بھی کیا عجب کھلاری کھیل ہوتا رہتا ہے شور مچتا رہتا ہے داد پڑھتی رہتی ہے اور وہ الگ سب سے انتظار کرتا ہے ایک ایسے لمحے کا جس میں سانحہ ہو جائے پھر وہ کھیلے نکلے کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ سانحہ ہونے سے پہلے بارویں کھلاری کو موقع ملنے سے پہلے بارویں کھلاری کا کھیلی خط کر دیا جائے پوچھیں کہ تجزیانگار عارف عمید بٹی صاحب جب شہباز شریف اتنے غیر اہم ہیں کہ ایک وقت میں حکومت ان پر تنقید بھی نہیں کیا کرتی تھی تو اب شہباز شریف جب واپس آئے اور واپس بھی کسی یقین دہانی کی بنا پر آئے تو سر پھر یہ اچانک سے شہباز شریف پر توپوں حالات کچھ اور تھے حکومت اور کچھ لوگوں کے بارے میں تھوڑی تھی غلط فہم ہی پیدا ہو چکی تھی شہباز شریف کو بلایا گیا تھا شہباز شریف آئے بعض دہانیوں کے بعد پھر شہباز شریف کے ایک بڑے بھائی غالباً ان کا نام میرے خیال میں نواز شریف پاکستان کے اداروں کو پتا چل گیا دوسری وائلیشن کی انہوں نے پنڈی میں ایک ملاقات کی کسی سے اور اس کو یقین دہانی کرائی تھی کہ اس ایشو پہ ہم کھل کے آپ کے ساتھ ہوں گے جب انہوں نے وائلیشن کی تو پھر آپ کو پتا پاکستان میں اعتصاب تو بلکل غیر جانمدار ہے کوئی بندہ ایک بندہ نہیں اگلی اٹھا سکتا کہ پاکستان میں شفاف اعتصاب نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اپوزشن کا ہو رہا ہے پرویز خٹک نے کیا وہ گرفتار ہو گئے آپ کو پتا جیل میں ہے چینی اور گندو بہران والے سب جیل میں ہیں لہذا شفاف اعتصاب کا مطلب یہ ہے کہ شباز شریف اب کسی کام کے نیرے کارو کرگوا آیا بارو پڑوا خوایا ان کی صورت حال یہ ہو گئی اور ان کے لئے سب سے زیادہ خطرہ کون منع لی بھائی محترمہ مریم نواز صاحبہ محترمہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے چند مین آدمیوں کو بھلایا مسلم لگ نون کے سر اور کہا کہ شباز شریف کون ہوتا ہے اکیلہ بارگیننگ کرنے والا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں اور پھر ان کو میسیج بھی بجوایا گیا جس کے بعد شباز شریف کی پتنگ کٹ گئی اور پتہ نہیں اب دور کہا کہا اگر شباز والوں نے ہی ریلیونٹ کر دیا سائیڈ لائن کر دیا تو پھر ان کی اہمیت اداروں کے لیے اتنی کیوں بڑھ گئی ہے کہ وہ مطلب اب کیسز کھل رہے ہیں نئی کرپشن کیسز سامنے آ رہے ہیں نیاب متحرک ہو گیا سارا فوکس شہباز شریف پر کیوں ہو گیا دیکھیں پاکستان میں وہ کیس کیوں دم توڑ گیا ہے شہداد اکبر صاحب کبھی اس پہ بھی لوگوں کو اگاہی دے یہ لوٹ مار مل ملا مک مک کا کام چل رہا ہے نہ اتصاب ہے نہ بات ہے شہداد اکبر صاحب رضانہ ٹیمی پہ آتے ہیں لطیف سنانے کی بجائے ہمیں پرانی کہانییں سنا جاتے ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو اتصاب اتصاب چھوڑے ہو سکتا ہے اید کے دنار پھر کسی کے ساتھ کوئی بارگیننگ ہو جائے اٹھاروی ترمیم ابھی ہے آپ سمجھتے ہیں جنی شیخ رشید صاحب نے بھی کی ہے کہ اید کے بعد کوئی دھن تاری کیلئے بھی تیار ہوں نہیں میں کہہ رہا دونوں کے چانسیز ہیں پاکستان کی سیاست میں کوئی بھی ختمی بات کہنا ہے ہم کی جنت میں رہنا ہے ادھر صبح کچھ شام کو کچھ دھپیر کو کچھ رات کو کچھ ادھر کروٹ لیتے ہوئے یا بدلتا سمجھ نہیں آتی یہ بات بھی شیخ رشید صاحب نے کی تھی کہ اسٹیابلشمنٹ کے پاس ہر وقت متبادل ہوتا ہے اگر شہباز شریف صاحب بھی راندے درگا ہو چکے ہیں تو پھر متبادل کیا ہے شریف خاندان میں سے کوئی متبادل ہے نون لیگ میں سے کوئی متبادل ہے دیکھیں جب عمران خان کو جو لائے ہیں اگر عمران خان اور اختر مینگل ڈراپ ہو جائے اور ایک آج ہے بس یہ ایشوی نہیں ہے عمران خان کی حکومت میٹر نہیں کرتی جنہوں نے چلانا ہے فی الحال وہ عمران خان کو چلانا چاہ رہے ہیں اور عمران خان سا بچے بچے کی طرح کبھی ایک بار زید کرتے ہیں تو پھر وہ ہلکی سی کبھی ام کی پریس کنفرس آ جاتی ہے کبھی پرویز لہی سب کی آ جاتی ہے کبھی فاروڈ بلانگ بن جاتا ہے اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں جس طرح پیپلز پارٹی کو گرتے گرہتے پانچ سار پورے کرائے گئے نواز شریف کو کرائے گئے بظاہر بادی النظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ اسی کو کرائے جائے گا نہیں تو چینی بیٹھ کے ہم میں وزیراعلا کو کیسے بچاؤ اگر وہ اس کی تردید کر سکتے ہیں تو ضرور کریں ہمارے پی ایم آؤ اس کے ذرائع میں ہمیں یہ بتائیے گا شہباز شریف صاحب جس اشارے پہ آئے تھے وہ اشارہ تو ہو گیا لال تو اب ان کے پاس رستہ کیا رہ گیا سلنڈر کرے اس کے ساتھ معاملت سیٹ کرے ورنہ انہیں اپنی ہی جماعت سے خاصی قسم کی محالفت کا سامنا کرنا پڑا مریم صاحب تو چاہیں گے شہباز شریف صاحب مریم صاحب بھی اکٹیو ہوگئے وہ چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب بیک فوٹ پہ رہے وہ معاملات تھی کیوں کریں گے دیکھیں شہباز شریف صاحب چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ آج بھی گریفت زیادہ نواز شریف صاحب کی ہے مسلم لگنون پہ کوئی تسلیم کرے نہ شہباز شریف اپنے بھائی کو منع کر آئے تھے گوڑے گوڑے پگڑ کے آئے تھے لیکن وہ ان کا بھائی پرانا برطانیہ دور کے زیاؤ لکھ کے ٹریننگ لی ہوئی ہے وہ کسی بات میں قائم رہتے ہی نہیں تو برشباز شریف کبھی کبھی کبھ بھائی کا بیکج اٹھاتے ہیں کبھی کبھی خود انڈیپنڈنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں فیملی کی وجہ سے سپور نہیں مل رہی اور دوسرے ہاتھ سب کے ساتھ جن کے تعلقہ تھوڑے سے خراب ہوئے تھے دوبارہ ٹھیک ہو گئے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک وقفہ لیں گے ناظرین وقفے کے بعد پرگرام کو آگے بڑھائیں ریاست ہوگی ماں کی جیسے دو نہیں ایک پاکستان پرانا نہیں نیا پاکستان یہ سب جھوٹ ہیں یہ سب سیاسی نارے یہ نارے ہیں ان ماں سے ووٹ لینے کے لیے جن کی گودیں یہ سفاق سسٹم اجار چکا ہے یہ حکبران دعویٰ کرتے ہیں مدینہ کی ریاست بنائیں گے خدارہ اسے مدینہ کی راست بنانے سے پہلے معصوم بچوں کے رہنے کے لیے ایک ملک تو بنالیں زینب یاد ہے آپ کسور کی زینب جسے درنگی کے بعد بے رہمی سے قتل کر دیا گیا جسے صفاق قاتل نے قتل کے بعد کچھرے کے دھیر میں پھینک دیا چند روز قبل کراچی میں ظلم فورینزک ریپورٹ کے بعد ہی کیا جا سکے گا تفتیش اور تحقیق کا سلسلہ چلے گا شاید کوئی ملزم بھی پکڑا جائے لیکن انصاف شاید پھر بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کے بعد معصوم دانش اور عبید کے ماں باب عدالتوں میں دھکے کھائیں گے پیشیوں کا سلسلہ شروع ہوگا اپنا پیٹ کاٹ کر وکیلوں کی فیصے بھی بھریں گے لیکن انصاف شاید پھر بھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کے بعد شاید ملزم کو سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے بڑے آرام سے زمانت مل جائے بلکل اسی طرح جیسے ایک ملشتہ نظام انصاف اپنی قانونی کمزوریوں کی وجہ سے اس گرفت سے اس کی گرفت سے کاثر نظر آتا ہے ناظر مہی کو لہور ہائی کوٹ میں چائلڈ پرناغرفی کے اس مجرم سعادت امین کے کیس کی دوبارہ سے سماک ہوگی بچوں کی پرناغرفی کا گھلاونا کوروبار کرنے والا یہ سوائے ایک بات کہ وہ یہ کہ سچو منگو پیر کا ایک بیان نہایت حیران کون کے گمشدہ بچوں کے والدین نے فی آر درج کرانے سے انکار کر دیا تھا یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو والدین ہیں ان کے جگر کے ٹکڑے تھے اور وہ دونوں گم تھے اور ان کے والدین کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی گمشدی کا مقدمہ درج نہیں کرانا یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آرہی ہے لیکن ہمیں ایک بات کی ضرور سمجھ آرہی ہے وہ یہ کہ پولیس کا روائیتی رویہ جس کی ایک نہیں بلکہ درج مثالیں موجود ہیں اگر صرف اسلام آباد کی معصوم فرشتہ کے کیس کو آپ دیکھ لیں تو بات سمجھ آجائے کہ نظام اصاف مظلوموں کی دادرسی کے لیے نہیں ہے بلکہ ظالموں کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہے اس کی کوئی ہزاروں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے